آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس خرشید کے ساتھ باہر جزیز کڑے ہیں باہر ابن زیاد کھڑے ہیں باہر فیران کے لشکر کھڑے ہیں اکیلے نہ نکلنا نہیں اگر نکلے تو سو افراد اکٹھے ناشتے کے لیے نکلنا اور جو تم پہ ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ توڑ دو زندہ نہ چھوڑنا اگر وہ میری جان لے لیں پھر انکلاب لانا انکلاب مارک آزادی مارک اکٹھے چلیں گے انکلاب مارک چودہ گت کو ہوگا موسیقی ویلکم تی نیوز بیٹ میں ہوں پارس خرشید میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں ہوں میں مسلمانوں کی امیدوں کے مرکز پاکستان میں ہوں یا کسی ایسے ملک میں ہوں جا مسلمانوں اسلام کے نام لیواؤں پر زمین تنگ ہو قادری صاحب کا کہنا ہے کہ سات دن سے پانی بند کھانا بند رستے بند ایمبلنسز کی آمد بند بچوں کا دودھ نہ پید مریضوں کی دوہ نہ پید آزادی نہ پید اگر یہ سب باتیں درست ہیں کربو بلا کے یہ مناظر درست ہیں تو کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لاہور کا موڈل ٹاؤن ہے یا دورِ حسین کا کربلا یہ لاہور کا موڈل ٹاؤن ہے یا اسرائیلیوں میں محسور غزہ اور یہ محسور لوگ یہ مجبور لوگ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان ہیں یا کسی دہشت گھر تنظیم کے کارندے بارال اب حکومت کے لیے دوری مشکل ہو گئی ہے ایک جانب قادری صاحب ہیں وہ بھی چودہ اگرس کو ہی اپنے انقلاب مارچ کو اسلام آباد کی جانب لے کر چل پڑیں گے اور دوسری جانب چودہ کو ہی عمران خان کا آزادی مارچ ہے اسلام آباد فتح کرنے کے لیے جو آ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انقلاب مارچ اور آزادی مارچ میں کوئی لاحی عمل تیہ ہو گیا ہے کون کس کی مانے گا کون کس کی سنے گا کون کس کے پیچھے چلے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انقلاب اور آزادی مارچ پہلے ایک دوسرے سے آزادی اور انقلاب میں لگ جائیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کے جزیات الگ الگ ہونے کے باوجود سب قائدین کیا صرف نونگلی کے مخالفت میں ایک ہوئے ہیں یا عوامی مفاد میں لیکن ایک اور اہم بات ہے کہ کل ہونے والی کور کمانڈر کونفرنس میں جس کے مطابق تجزیہ کار یہ سمجھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اہم فیصلے برامت ہونے کی امید ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کور کمانڈر کونفرنس کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی یا سب پرانی تنخواہوں پہ ہی کام کرنے لگیں گے کرتے رہیں گے چودہ اگرس کے بعد بھی اسی صورتحال پر بات کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایلین سے ہمارے ساتھ موسن شاہ نواز وانجا صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں آجز ڈھامرا صاحب نے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی زیدی صاحب پاکستان عوامی تحریک سے کچھ ہی دیر میں ہمیں قاضی شفیق صاحب جوائن کریں گے ایک بریک لیتے ہیں پہلے دیکھتے رہیے گا نیوز بی موسین شاہ نواز وانجا صاحب آپ سے میں شروع کرتی ہوں ساتھ دن سے کھانا بند پانی بند بچوں کا دودھ بند مریضوں کی دوائیں بند یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے یا اسرائیل کی حکومت ہے یہ موڈل ٹاؤن ہے یا غازہ ایسا ہی سلوک ہوگا اب اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دیکھیں جی پہلے تو بات یہ ہے کہ قادری صاحب کے گھر کا کچن اگر آج بھی جا کے کیمرہ ہو اور کھلوا کے دیکھیں تو اس میں کم از کم دو یا تین مہینوں کا خوراک پڑی ہوگی یہ جو تصویر کا رخ دکھایا جا رہا ہے میڈیا پہ تو کیا تصویر کا دوسرا رخ جس طرح پولیس کے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے شہید کیے گئے ہیں زخمی کیا گیا ہے جس طریقے سے کیپی سے اور گولے والا گاؤں سے موچ سے اشتہاریوں کو اپنی گاریوں میں بٹھا کے لائے گیا ہے تھانوں کو آگ لگائی گئی ہے کیا ایسے لوگوں کے ساتھ سٹیٹ کس طریقے سے نپٹے اور اس کی بیچ میں جب شر پسند اناثر شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو موپ کی منٹیلٹی کو آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ تھانوں کو آگ لگائی ہے جس طریقے سے انہوں نے پولیس والوں کو حب سے بڑا میں رکھا ہے آپ کی کے چھوڑے ہوئے گلو بٹھے ہیں جو یہ انتشار پھیلا رہے ہیں فساد پیدا کر رہے ہیں دیکھیں میں بات کرتا ہوں دو رانگز کی ناٹ میک ون رائٹ یہ سمپل سی بات ہے اگر ایک چیز غلط ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کنکوں کی طرح اڑا دو آپ پرووکنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں آپ انسائٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو وائلنس کی طرف آپ سٹیٹ کے چلیں سرکاری املاک کو چھوڑ کے غیر سرکاری املاک آج بھیرا میں اتنا بڑا اتجاج ہوا ہے جہاں پہ شہریوں کو مارا گیا ہے وہ شہری سڑکوں میں نکلے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا وہ شہری تو ان کی مدد کرنے کیلئے بچارے آگے گئے ہیں اور اس شہری آج زخمی شہری ہیں پوری قوم نے آج میڈیا پہ شاید کی خبر بھی چلے گی کہ وہ بچارے شہر کے بندے اتجاج کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے وائلنس کی ہے وہاں پہ اور جس طریقے سے ان کے پاس کیمیکل بومز ہیں وہ پیٹرل بومز ہیں اور اسلاح چھینہ ہوئے شہلنگ وہ پولیس پہ کر رہے ہیں آج تک ہم نے تو جیلیں بھری ہیں جس طرح آپ نے لہور کا محاصرہ کیا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے قادری صاحب کے گھر میں تین سال کا راشن پڑھا ہوا لیکن کیا آپ کو اس طرح سے محاصرہ کرنا چاہتے ہیں قادری صاحب جہاں پہ کہتے ہیں کہ میں قانون کو نہیں مانتا میں آئین کو نہیں مانتا میں اس نظام کو نہیں مانتا اتار کے پھینک دو توڑ دو آج وہاں نے کہا ہے میں سب کو مانتا ہوں جب ایف آئی آر ستین سو دو کی کٹتی ہیں تو ایف آئی آر میں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آج جو اشہادتیں ہو گئی ہیں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو پولیس والے تھے وہ پاکستانی شہری ہیں ان کے ساتھ افسوس کریں کیا وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں وہ جو پولیس والے ہیں محمد اشرف ان کا نام ہے جن کی جیپ ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں قادری صاحب کے میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے وہ تو ایکسیڈنٹ میں ہوں یہ دیکھیں انسائٹنگ سٹیٹمنٹس کین کی تینکو کی طرح اڑا دو دنیا ٹی وی پہ تینکو کیلو والے ڈنڈے لے کے یہ پیسفول پروٹیسٹنٹس ہیں ہم نے پروٹیسٹ ہیا ہم بھی جیلوں میں گئے تو آپ سامنے آکے باتیں قادری صاحب کریں کوئی موثر جواب دے سبوتوں کے ساتھ آپ ثابت کریں کہ قادری صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں سچ کی جنگ لڑ رہا ہوں جھوٹوں کی فارم مسلمی قنون میں ہے دیکھئے جھوٹے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ان کا آپ دیکھ لیں توہینے رسالت قانون کے اوپر بیار بیٹھ کے یورپین اپنے ڈونرز کو خوش کرنے کے لیے اور بیان دیتے ہیں پاکستان میں وہ اور بیان دیتے ہیں خدا نہ خاستہ میں ڈرتے ہو کہتا ہوں اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں آج کربلا کا واقعہ سنا رہے ہیں اپنے آپ کو کمپیرزن کر رہے ہیں یار اپنا کریکٹر دیکھو تم آلے رسول سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں شرمانی چاہیے جو کچھ آج ہوا ہے کیا یہ ایک سٹیٹ کا کردار ہوتا ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا سب کو سیکیورٹی اور ہر چیز مہیا کرنا جو آپ نے دیکھا وہ سٹیٹ کا کردار ہونا چاہیے دیکھیں پارس ایک کہاوت ہے کہ ذرا سی لاپروائی حادثے کا سبب بن سکتی ہے ہم بچپن میں بس میں پڑھتے ہوئے آرتے ہیں اور یہ ایک ریاست ہے اور ذمہ داری بہرحال ایک جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص ہے اس کے اوپر ہوتی ہے جہاں سے چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں لندن میں جب ایک میٹنگ ہوتی ہے چودری شجاہ صاحب اور قادری صاحب کی تو یہ جو پروڑام شیڈول میں جو ڈیزائن ہوا تھا کہ عید کے بعد عید رمضان مبارک کے بعد ایک مومنٹ ہوگی اور اسلام آباد میں ہیں اتنے لاکھ لوگ جمع کیے جائیں گے میرے خیال میں یہ سب کو پتا ہے عام انسان سب کو پتا ہے تو حکومت کی جو انٹیلیجنس رپورٹیں تھی یا حکومت کی جو حکمت عملی تھی اگر فرام بگننگ کہ اس طرح کے معاملات آگے چل کے ہوں گے جو میرے خیال میں شیڈول میں عید گدری ہے اور یہ تمام معاملات شروع ہوئے ہیں تو حکومت کو جس سے پازیٹیبلی چیزوں کو ہنڈل کرنا تھا بجائے اس کے کہ مارڈل ٹاؤن لاہور کا واقعہ ایک رونما ہو گیا جس نے چلتی پر تیل کا کام کیا اور انہوں نے اتنا ایموشنل کر دیا اسٹیک آلڈرز کو جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ اب جو چیزیں ہاتھ میں نہیں آرہی ہیں اور مجبورا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے سامنے جب پولس کو انہوں نے کھڑا کر دیا تو پھر اس طرح کے نتائج تو نکلنے تھے میرے خیال میں کہ ان کو تو موقع فرام ہو گیا وہ تو آ رہے تھے اسلام آباد میں آ رہے تھے اور انہوں نے یہ شیڈول دیا تھا اور یہ سب کو پتا تھا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا حکومت کو اپنی سنجیدہ اور تحمل والی ٹیم کو آگے لانا چاہیے تھا بجائے کہ آج تک ایسے ودرا کی اسٹریٹمنٹ کے چیزیں ہاتھوں سے نکل چکی ہیں اس کے باوجود بھی تحمل کے بجائے صاحب کیلے حکومت کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں میرے خیال میں نکلتی نظر آ رہی ہیں جب اتنا بڑا واقعہ ہو جائے جب آپ پاکستان کے ترقی آفتہ صوبے پنجاب کے اس شہر لاہور کے اندر جہاں پر میٹرو بسیں چلنی چاہیے تھی جو چل بھی رہی تھی وہاں پر کشتیاں وہاں پر جب کشتیاں چلنے لگی تو آپ تو بیک ہو گئے پوری دنیا میں ایک تماشا سا لگا ہوا ہے اس لئے چیزوں کو شروع سے فرام بگننگ ہینڈل کرنا تھا جو نہیں کر رہے ہیں اور میں تو ابھی مسلمان کے ہوں یہ کہہ رہا تھا میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر اپنی پارٹی کے ان جذباتی وزراء کی اسٹیٹمنٹ کو بند کرنا چاہیے خدا رہا اب ٹی وی ٹاک شوز میں وہ لوگ آئیں جو تحمل سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ بند کریں یہ ساری چیزیں چار دن کے اندر اور بھی معاملات کو بگاڑ دیں گی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس فرام بگننگ چیزوں کو جو ہینڈل کرنا تھا وہ نہیں کر سکے ان کے نتائج یہ سامنے آئے فوجہ صاحب رفی کہہ رہے ہیں کہ تحر القادری جو ہے نا وہ طالبان کا دوسرا ایڈیشن ہے آپ سٹیٹمنٹ کی باتیں کریں وہ تو آپ کو بتایا فوراں آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی سٹرنٹ بڑھ گئی ہے انقلاب مارچ آپ کے ساتھ آئے گا اسلام آباد میں میں جاننا چاہ رہی ہوں ورکنگ ریلیشنشپ کیسے ڈیولپ ہوگی علی زیدی صاحب کون کس کی سنے گا کون کس کی مانے گا کون کمانڈ کرے گا پارس ایک بڑا اچھا جی ایف کے کا سٹیٹمنٹ ہے دوزو میک پیسفل ریولوشنز ایمپوسیبل میک وایلنٹ ریولوشنز انیویٹیبل یہ جو وایلنس کی طرف اب گیم جا رہی ہے نا یہ حکومت کی غلطی سے جا رہی ہے جو موڈل ٹاؤن میں نے کیا اور جو دنیا کے سارے چینلز میں دیکھا گیا کہ وہ ایک مونچوں والا گلو پولیس والے اس کو شاباشیں دے رہے ہیں پیٹا چودہ پندرہ آدمی آپ نے ان کے مار دیے گولیاں گز کے عورتوں کے مو پہ گولی ماری ادھر تو گیم لے کے جانے والے یہ پی ایم ایلین والے ہیں یہ تو حکومت خود لے کے گئی ہے آپ اگر کسی کی گھر کے آگے ان کو تھریٹ کرتے جائیں گے میں تائر القادری کے جو آپ کا جواب ہے سوال ہے اس کا جواب آدمی دوں گا لیکن پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خود اپنے پاؤں پہ کولاڑی مار رہے ہیں بلکہ ایک نہیں انہوں نے اتنی غلطی مجھے سمجھ بھی نہیں آتا نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر ہیں کون اللہ ان کو عقل دے اللہ کا پرائی بنشک اور وہ سنگی اس کی نہیں ہے دیکھیں کچھ عقل مند لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن جس کی وہ سن رہے ہیں آپ کو پتہ ہے درق پنجاب میں بڑی اچھی ایک ماورہ ان کو پتہ ہوگا اگر کسی درق پہ 302 لکھ دے چیف ایڈیکٹیف پنجاب کو تو وہ ہیں نا تو ان کے اتنے لوگ کس کو پکڑا آپ نے کس کی اوپر ایف آج تک ایف آئر نہیں قادری صاحب کے اوپر مقدمات آج تک آج تک آج تک آج تک اس کی ایف آئر نہیں کٹی اور قادری صاحب کے اوپر اور جس کی اوپر کانٹروورسی ہے کہ ایکسرنٹ میں مر گئے انتقال ہو گیا یا کیا ہوا ان کی ایف آئر آپ کٹی کو دیا اب آپ کے سوال کے جواب میں جائے ایسے نقبال کہہ رہے ہیں یہ تاہرل قادری اور عمران خان نے یہ دونوں ایک ہی سکھی کے دو رکھیں ایسے نقبال کے اوپر میں کومیٹی نہیں کرنا چاہتا وہ ایک الگ شو کرنے میں آپ کو خالی ایک بتا دوں ہم نے چودہ تاریخ کا اعلان باولپور کے جلسے سے کیا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے ایک سال وہ ساری سٹوریز آپ سن چونے گی ہم کس ہر دروازے پہ ایلیکشن کمیشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ پارلیمنٹ ہر جگہ انہوں نے کام بھی نہیں کرنا اور آپ صرف ایک بہت سالے پارس کتنے ہلکے کھلے ہیں بیتر چودہ بارہ چودہ کسی ایک ہلکے میں بھی پچاس ہزار ووٹ سے کم کی داندی نہیں ہے اور ان کا صرف سمپل ایکسکیوز کیا ہے انک خراب تھی انہوں نے کبھی یہ پوچھا کسی ہے کہ جو تین عرب روپے کی انک لگی ہے جو خراب کیوں تھی علی جری صاحب آج بات ایک پوائنٹ بتائیں جس پہ آپ دونوں ایک ہیں آپ لوگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں وہ سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں قادری صاحب پاکستان آمامی تاریخ نے پی ٹی آئی کا مارچ چاہت دینے کا بات کیا ہم نے انہوں نے کہا اور باعت سے پر ان کے ساتھ سننی اتحاد بھی ہے میری بات سنیں ہم تو پیدل بھی چلے جائیں گے سننی اتحاد بھی وہاں بیٹی بھی تھی انہی کے ساتھ مجد سے ویدد المسلمین بھی ان کے ساتھ بیٹی جی یہ دو وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم مارچ میں ساتھ جائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی تھے ایمکیو مالی بھی تھے وہ تو خالی کھانا بڑھ کے چلے گی آپ کے ساتھ یہ لڑیں گے اس انقلاب کے بعد انہوں نے آج انقلاب کا حلف لیا ہے وہ ری الیکشن الیکشن کا حلف نہیں لیا ہوں انقلاب can be peaceful also تو اگر ہم یہاں کے بیٹھ جائیں دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ جو ملین آدمی تو ہمارے آئیں گے یہ ایک حکومت میرے خال میں پہلی چلے جائیں گے آپ کیا چاہتے ہیں آپ الیکشن چاہ رہے ہیں نا وہ انقلاب چاہتے ہیں ہمارا بالکل کلیر کٹ رہے ہیں ہم بالکل کلیر کٹ رہے ہیں ان کا جواب یہ ان کے ریپ آگے دیں گے میں صرف ہمارا کلیر کٹ جواب دیں گے نواز شریف has to resign پارلیمنٹ and the new midterm elections have to be held in with biometric تاکہ صاف و شفاق آپ دونوں کا کوئی ایک کومن پوائن نہیں جہاں جو مرضی جیتا ہے امانداری سے جیتے ساتھ کیسے چلیں گے دونوں کا کوئی ایک کومن پوائن نہیں ہے یہ سمجھ نہیں آرہا آج انہوں نے آنانس کیا کہ وہ آج ہمارے ساتھ چلے ٹھیک ہے قاضی شفیق صاحب انہوں نے آج آنانس کیا یا تو انقلاب آئے گا یا پھر ہم شہید ہوں گے تو تین دن کی جو آپ نے بات کی ہے آپ کے خیال میں میں آپ سے بھی وہی پوچھنا چاہوں گی کہ دونوں ساتھ کیسے چلیں گے کیونکہ آپ کا انقلاب اب ان کے ازادی مارچ کے ساتھ شامل ہوگے ساتھ ساتھ آئیں گے آپ کیسے کام کریں گے آپ بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں گے یہ کسی کی جیت نہیں ہے کسی کی ہار نہیں ہے اسے ایک انچ پیچھے نہیں اٹے ہم اس موجودہ نظام کو نظام نہیں سمجھ کیے یہ نظام نہیں ہے یہ ان کچھ مفاد پرس لوگوں کا برائے ہوئے ایک ایسا چیز ہے جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں اب وہ دہاں تک تعلق ہے اس انقلاب مارچ کا اور ازادی مارچ کا چونکہ بنیادی طور پر ہمارے جو یہاں تک اوبجیکٹیز ایک ہیں کہ یہ جو خاندانی بادشاہت ہے یہ جو قرپ نظام ہے یہ جو وہ ظلم اور جبر کا نظام ہے جس کا آپ نے مظاہرہ پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں اس نظام کا خاتمہ ہر صورت میں ممکن ہونا چاہیے اب کیا کریں گے آگے اب وہ یہاں پر ایک چیز کلیر کر لیں کہ جو کیودہ اگست کے دن کا یہاں وہاں منزل کا میکنزم ہے اس کے بعد کیا ہوگا اور اس دن کی خان صاحب کی ڈیمانڈز کیا ہے اور ڈاکٹر تحرم قادری کا میکنزم کیا ہوئے اس کے اوپر ابھی تک وہ دونوں پتے ایک دوسرے سے لڑیں گے یہ کبھی نہیں ہوگا یہ دونوں کے پتے ہونے پاس ہے خان صاحب بار بار یہ بات اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ میں اپنی ڈیمانڈ چودہ تس کو بتاؤں گا ڈی چوب میں بتاؤں گا یہاں کو ڈیمانڈز بتائیں گے کیا قادری صاحب مانے گے درکٹر تحرم قادری پتاس چکے ہیں کہ میں اپنے انقلاب کا میکنزم دوں گا اس کا عبادہ اعلان کروں گا آپ نے میکنزم کا اعلان نہیں کیا لیکن یہ بات کلیر ہے آپ کا خیال جو ڈیمانڈز خان صاحب دیں گے کیا قادری صاحب ان کو مانیں گے لیکن یہ بات دیکھیں ایک بات سمجھ یہ ایجنڈا ان کا اپنا ہے اس کو ایجنڈا دیں گے ایجنڈا الگ الگ ہے لیکن اس کے اوپر چلے گا لیکن ڈیوائیڈ اور رول والی پالیسی جو گورنمنٹ کی تھی کہ ان کو ڈیوائیڈ کرو اور اس کو اوپر رول کرو وہ آج ڈاکٹر تحرین قادری کے اعلان کے بعد ناکام ہو چکی ہے اور آج پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام اس پاک پر خوش ہیں کہ آزادی مارچ اور انقلاب مارچ یک جا ہو کر کم اس کم اپنی منزل کی جانے موو کر رہے ہیں مائنس ون پہ آپ لوگ پھر ایگری ہیں وہ آپ کا شاید کومن پوائنٹ ہے اس کے علاوہ مائنس ون پہ تو دھامرا صاحب ذرا بتائیں کل کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہے بلالی آرمی چیف نے کیا خیال ہے یہ ریڈ لائٹ جلنا شروع ہو گئی ہے کچھ الارمنگ ہے دیکھیں اگر یہ کور کمانڈرز کی میٹنگ اگر شیڈول کے مطابق بھی ہیں مگر جو ملک کے تعدہ ترین اور کرنٹ جو سیچویشن پیدا ہو چکی ہے اس میں اس کو کوئی گوڈ سنس سے نہیں دیکھتا اس میں شکو کا چوبات ہے اور پوری قوم ایک خوف میں مقتلع ہو چکی ہے میں نے کہا کہ جو ڈرائیون سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور گاڑی کو صحیح سمت میں لے کے جائیں دیکھیں ان کی حکومت کے ساتھ اس بات کی طبقوں کی جا سکتی ہے جن کے ہیوی منڈٹ کے ساتھ ہوتا رہے دیکھیں یہی بات ہے یہی بات ہے میں نے کہا کہ ذمہ داری بہرحال پرائیم منسٹر صاحب کے پاس ہے کل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں تو سب پارٹیسپیٹ کیا سب نے کیا خیبر پکتنخواہ کے چیف منسٹر نہیں آئے اس پر سوال یا نشانی لگائی کہ کیوں نہیں آئے مگر اس میں پنجاب کے چیف منسٹر صاحب اور چودری انٹیر منسٹر صاحب نہیں آئے دیکھیں میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں ہینڈل نہیں کی جا رہی ہیں بہرحال آپ کی اگر وہاں موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی دونوں امپارٹنگ لوگوں کی شرکت جو نہیں بھی ہے نا یہ بہت سارے سوالوں کا دامرا صاحب ان کے بزراء آج پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈراما جو ہے نا یہ سارا پرویز مشرف صاحب کو چھڑانے کے لیے کیا جا رہا ہے ابھی وہ سویل ملٹری تعلقات کچھ بہتر ہوئے تھے کہ پھر بزراء کے اس طرح کی بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں میں نے کہا کہ ان سارے معاملات کو بگاڑنے میں جذباتی بدرہ کی اسٹیٹمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے اور کمانڈرز کانفرنس جو ہو رہی ہے معمولی ہے یا غیر معمولی ہے یہ جی ایک روٹین کی کانفرنس ہے جو کہ آج سے پانچ سے دنوں سے اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور یہ پلانڈ کانفرنس ہے آپ اگر شیڈیول چیک کرنے پھر تو کوئی فکر نہیں ہوگی آپ کو یہ روٹین کی کانفرنس ہے جو کہ ضرب عضب آپریشن کو سپرویز کرنے کے لیے سیکیورٹی سیچویشن کو دیکھنے کے لیے پریشانی تو نہیں ہے نا کوئی فکر تو نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کا معاملہ اس لیے آگیا کہ پرویز مشرف صاحب کا جو وکیل ہے وہ قادری صاحب کے پیچھے کھڑا وہ نظر آ رہا ہے پرویز مشرف صاحب کے دور کا سابقہ وزیر اعلیٰ ایک صاحب کا امپورٹنٹ منسٹر اور کچھ لوگ وہ نظر آ رہے ہیں پھر پرویز مشرف صاحب کا خود بیان دے دینا آج ٹی ویم پہ آکے بول پڑھنا ان کے بیان جاری ہو جانا یہ ایسی چیزیں ہیں آپ کو بتائیں نا انہی چیزوں کے لیے آپ کی حکومت نے کیا جائے پھر وہی باتیں سامنے آ رہے ہیں میں ایک انیلوجی ڈراؤ کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کو بھی ان کی لیگل بیٹل ہے ان کے بھی جو لوئرز ہیں ان کو اپنی قانونی جو ہے چارہ جوی کرنی چاہیے ان کو بھی قادری صاحب ساتھ اپنے آپ کو ٹائگ نہیں کرنا چاہیے اگر ویسے بھی یہ ایسی صورتیال چل رہی ہے تو ان کو اپنی جو پارٹی کا موقف ہے اس کے ساتھ کی لنکھ نہیں کرنا چاہیے انٹریکل آپ اسٹیبلشمنٹ پر ازام لگا رہے ہیں کہ ان سب کے پیچھے وہی ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی ساری پاک افواج کے جو سارے چیف آف آرمی سٹاف وہاں پر موجود ہیں آپ کے آئے سائے کے سربراہ موجود ہیں آپ کے دی جی ایم او غالباً کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ازر بیعزب آپریشن میں بات ہوئی ہے وہ پرائم میسٹر کی میٹنگ میں موجود ہیں اور میں آپ کو ایک بات میں کلیرلی بتا دوں جس کے بارے میں کوئی کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے یہ قوم پاکستان کے وکیل پاکستان کی سوشل سوسائیٹی پاکستان کا میڈیا نظریہ ضرورت کو کسی صورت میں قبول نہیں کرے گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پرائم میسٹر صاحب یہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے تو آپ پرائم میسٹر سے اتر جائیں آپ کے خلاف کوئی کونکریٹ الیگیشن ہے دھاندلی پہ آپ بیٹھ کے پروگرام کر لیں فیفن کو بھی بلالیں ان کو بھی بلالیں اس پر ڈسکشن ہو جائے کہ دھاندلی ہوئی ہے کس طرح سے ہوئی ہے کتنے ہلکوں میں ہوئی ہے کہاں کہاں پہ جو رپورٹس ہوئی ہے فیفن کی سیمنٹی پرسنٹ تو فیفن کی رپورٹ مسلمی لیگنون کی فیفن میں مجھے ایک بات یاد ہے تو یہ تو گفتگو جو ہے آپ کسی کے پروگرام میں کسی کے اپنے فرمائشی پروگرام پہ ملک سے بھی بیریاں ابھی آپ نے وہ دھاندلی کا ذکر کیا آج سے ایک دن پہلے تک حکومت جو ہے وہ ہلکے کھولی نہیں سکتی تھی وہ بڑی پریشان تھی اس معاملے میں مجھے یاد ہے کچھے پروگرام میں آپ نے کہا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو شکایت کریں ڈیمانڈ کریں عدالت جائیں لیکن اچانک مزید آزم صاحب تیار کھول لے پہ ایک نہیں دس ایک میں آپ کو موڈس اپرینڈی بتاتا موڈس اپرینڈی مگر گلتی جہاں پر مسلم صاحب میں موڈس اپرینڈی آپ کی گلتی آپ کی گلتی بتاتا ابھی جو گفتگو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پہلے بھی ڈی جوک پہ آئے تھے اپنا مطالبات پیش کیے تھے مطالبات مانے جائیں چھپ کر کے چلے جائیں اگر آرڈینس آئے گا آرڈینس کے بیچ میں ہلکے کھولے گا اختیار پارلیمنٹ کی کمیٹی دے گی وزیر آزم صاحب وہ پارٹی کے سربراہ ہیں پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بیٹھ کے پارٹی کے نمائندوں کو کہیں گے آپ تائید کریں گے یہ بات آپ کو دو مہینے پہلے یاد نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کا خط پرائمیسٹر صاحب میں نے آپ کی بات نہیں کر دی آپ میں نے آپ کی بات یاد دل آرہا جو پریزیڈنٹ کو جو پرائمیسٹر نے لیٹر لکھا ہے پر سپیکر کو اس لیٹر کی دیٹ لکھا لیں اس کے بعد وہ کتنا عرصہ پینڈنگ رہا کیونکہ اپوزیشن کی جو پارٹیز کے میمبرز تھے یہ آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہمارے میمبرز کون ہوں گے اور ہمارا اس میں شیر کتنا ہوگا میمبرز کی شکل میں تو وہ ڈیلے پارٹی کا تو نہیں مسلمی نون کا ڈیلے نہیں ہے اور جو پرائمیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہلکے کھلیں گے وہ بینگ ہیڈ آف دا پارٹی کہتے ہیں کہ میری پارٹی تائید کرے گی کہ مجورٹی مسلمی نون کے باس ہے پرویسی دا پیدن جھکنے کو تیار ہے حکومت دسل کے ہم تو ان کے پاس جانے کو تیار ہے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے وہ تیار نہیں ہے تو اب اسے ہم کیا کریں جب وہ تیار تھے تو آپ تیار نہیں تھے دیکھئے یہ میری بات سنے وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں ہم تو پہلے سی تیار ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں آئینی ترامیم آپ ہم سے چاہتے ہیں یہ لیمٹیشن ہے بڑی دیل کردی مہربان یہ دیکھے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اس ملک میں اور میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ مذاکرات کے دروازے بند رہی کیا گیا ایک بات تو تیہ ہے کہ آپ کے جو عظامات ہیں ان کا حل آئینی ہی ہے اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عظامات کی روشنی میں اگر آپ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اگر آپ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں تو یہ جو معاملات ہیں مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں حل نہیں ہوں گے تو آپ چاہتے کیا ہیں معاملات کو مزید پیچیدہ بنانا چاہتے ہیں یا ان کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خواجہ آصف کہتے ہیں ایجنڈا کچھ اور ہے آپ لوگوں کا خواجہ آصف کو بولیں وہ اپنی فکر کریں خواجہ آصف کو بولیں وہ اپنی فکر کریں کیا ہم کورٹ سے پارلیمنٹ سے یہ سارے چکر پروسس سے گزر نہیں گئے کیا انہوں نے بادیں نہیں کیے جی لکھے دیں جی ہم چالیس سیٹ نے چالیس میں ہم نے کہا جی یہ سائنجر کے بلائنگ خانسا اپنے اسیملی میں دے دیا کرو ہم نے پہلے کہا جی ہمارے حل کے کھولو اگر آپ کو شک ہے انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ایزام یہ کہتے ہیں سارے سیونٹی پرسن ہم نے ڈسمیس کر دیئے سارے ٹیکنیکل فضول قسم کے ٹیکنیکل گراؤنڈ رکھا لگا کہ ڈسمیس ایویڈنس ہی نہیں دیکھا نہیں اور جہاں جہاں دیکھا انہوں نے ایویڈنس جو چودہ کھولے بے ایمانی کی انتہا ایسی دانلی ہوئی کوئی نہیں آپ مجھے صرف ایک پا بتائیں چھوٹا سا پچھلی الیکشن کے ووٹوں میں اور اس الیکشن کے ووٹوں میں کتنا زیادہ فرق ہے اتنی کون تھی پنجاب میں دودھ کی نیلی بھی رہی تھی کہ سارے ووٹ جو نکلے وہ جا کے پی ایم ایل ان کو پڑ گئے دانلی نہیں وہی داندلا ہوا ہے دانلی ہو گئی جو آپ آپ ری الیکشن کی بات کریں امران خاندہ آپ کہہ رہے دسمبر میں الیکشن ہوت نہیں وہ کس الیکشن کمیشن کی تحت ہوں گے نیو الیکشن کمیشن بننا چاہیے جو انبائیسڈ ہو اور بائیو میٹرکس کے اندر الیکشن ہی ہونا چاہیے یہ نیا الیکشن کمیشن روڈ پہ بنے گا یا آئین کے تحت بنے گا کہاں بنے گا کیا فورم ہے اس کے لئے مجھے باہت بتائیں ان کے بعد چودہ مہینی دنہ بنانے کو انہوں نے تو ان کو نہیں پکڑا جنہوں نے جوری کی ہے آپ مجھے یہ تو نواز سے رہیں جب اچھا اس کی آئینی مدد پہلے کیسے ختم کریں یہ بتائیں آئینی مدد کیسے ختم کریں اس کی ایبیرئیتنگیس پسیبل ورنگیس پسیبل یہ تو ان کو پتا ہے کیونکہ ان کی بات ان کو اتار رہا ہے اور ان کو بھی پتا ہے یہ تو پھر بھی پتا ہے آئینی طریقہ کار آپ پتا ہے میری آپ میں آپ کو آئینی طریقہ کار سنیں آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ آسید آزاری صاحب جوہاں وہ جوریشیری کو رسٹور نہیں کر رہے تھے جب پھلک مومنٹ چلی وہ جوریشی رسٹور ہو گئی تو پچھلی جوریشیری گلت ہے کہ اگلی غلط ہے وہ طریقے کا موجود تھا اسیکٹیو آرڈر کا طریقے کا موجود تھا یہاں اینکھٹیو آرڈر نہیں چل سکتا یہ آپ دیکھئے گا میں سارے کاٹ آج چودہ تاریکے کاٹ میں آپ کو آج نہیں کھولنے لگا آپ دیکھ لیے کہ چودہ تاریک کو ہمیںigi ہم میں ترمیم کرنی پڑے گی ہمیں ہمیں ہوں میں بھی ہمیں سیکسفائی ہو کر تک رہے ہیں آپ ہمیں بھی اور عوامل بھی رابطہ ہمارے پاس ہے سارے طریقے کار ہیں ایک ہی طریقہ ہے بوٹو سے جائیں خان صاحب نے ٹی وی میں بھی کہہ دیا ایک انٹرویو میں کہ ایک موقع ہم لیمٹیڈ ٹائم کا نواز شریف کو دیں گے وہ آئینی طریقہ ہم دیں گے وہ بہت لیمٹیڈ ٹائم کے لیے ہوگا اور انہیں اس پر اگر نہیں کیا گیم ہور ہے کون سا وہ طریقہ ہے جو باقیوں کو نہیں پتا پاکستان تحریک انصاف کو پتا کالی شفیق صاحب آپ لوگ انقلاب لانا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ حکومت کے ساتھ بہت سے لوگ اور بہت سی سیاسی جماعتیں وہ آپ کے انقلاب کو لے کے کچھ شکوش بات کا شکار ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ کا اور لاحی عمل ہے نا حکومت کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس نظام کے بینیفیشری ہیں ان کو تو ہماری بات نہ سمجھ آئے گی نہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے کیونکہ وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں اور پچھلے 65 سال سے اس نظام کے اوپر مسلط ہیں اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں لہٰذا حکومت کا جات تک تلق ہے تو حکومت کے نپٹنے کے طریقہ آپ آئین قانون کی بات کر رہے ہیں ان سے آپ سوال کر رہے ہیں بار بار پی ٹی آئی سے کہ آپ کے پاس کیا آئینی طریقہ کار ہے جس کی طریقہ سے آپ سوال کر رہے ہیں اگر یہ آئین ہوتا تو چودہ لاشی اٹھا کے ہم پچھلے ڈیڑھ مینے سے پھر ہماری اف آئی آر درج نہیں مجھے بتائیں ابھی آٹھ لوگ ہمارے چھید ہو گئے بائیس لوگ ہو چکے ہیں سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیس والا وہ جو مرے ہیں اس کو ابھی انہوں نے غلق پروپیگنڈا کیا وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا انتقام لیں گے ان کو کٹیری ملائیں گے جن لوگوں نے اس کو مارا بائی وہ جو بائیس لوگ مر چکے ہیں کیا وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا انسان اور جانور کا تمیز نہیں ہے ابھی تک ان کی اف آئی آر تو آپ نے درج نہیں کی ان کی جو مرزنتیں ان کو تو آپ کٹیری ملائی نہیں ہے اور ایک بندہ جو اپنا اس کا بھی ایک غلط طریقے سے اس کو پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی نہیں کیا آپ کے لوگ تو بہت محضب ہیں نا وہ تو پور امن ہیں یہ بتا دیں کہ آپ کے لوگوں کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے کانون کو ہاتھ میں نہ صرف لیا بلکہ کانون نافذ کرنے والوں کی پٹائی کر دی وردیا پھارٹ دی کھانے جلا دیئے گاڑیاں جلا دی اس ملک کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ ہمارے امپر گولیاں چلا کے لاشے گرا کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ آئین کی پابندی کریں پچھلے کترے دونے سے ہم سن رہے ہیں کیا میڈیا نے نہیں دیکھا میں نے سب نے نہیں دیکھا کہ کس نے کانٹینر کھڑے کیے کس نے گولی ہماری کس نے تشدد کیا پیئر گیس فائر کیا ہم نے تو ڈاکٹر صاحب نے گرنٹی دی کی کہ پور امن ہوگا میں اس کی گرنٹی دیتا ہوں کہ پور امن ہوگا اس کے باوجود یہ ہوا قادری صاحب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قادری صاحب کی جو تقریر تھی جو ہیٹ سپیچز تھی اس میں بھی کارکنان کو اشتیال دلایا گیا اس میں سمپل یہ بات تھی ابھی میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں وہ یہ بات تھی کہ میں اپنے کارکنوں کو یہ آرڈر دے رہا ہوں کہ آپ نے پور امن رہنا ہے آپ نے کار سرکار میں مداخلت نہیں کرنی لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آئین اور قانون کے خلاف آپ کے خلاف اقدام کرے گا اس کے بازو مرور دینے ہے اور سٹل ہم اس ٹینس کے اوپر کہہ لیں کہ پولیس والے آئین اور قانون کے اگر پابند ہو اس کے دائرے اندکار کرنے ہمارے کب کارکنوں کو اٹھائیں گے کس قانون کے تحت آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ انہیں سارے کا ہاتھ مرور دیں کس قانون کے تحت آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ان کے ساتھ بوئی کریں وہ آپ کے ساتھ کریں یہ میں بتاتا ہوں یونیورسل لاؤ ہے یہ کہ آپ جب بھی قانون آئین کو توڑ کر کسی کی ذاتی اس میں مداخلت کرتے ہیں کام میں آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف ریکشن کر سکتے ہیں اس کے لئے باہر دو گا تو میرے اوپر اس کے لئے فورم ہے اس کے لئے جوڈیشن فورم ہے آپ جوڈیشن فورم کے اوپر جائیں کون ساتھ جوڈیشن فورم جس کے لئے یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے چیخ رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہ انار کی ہے وہ جوڈیشن فورم ہے جس کے لئے ڈیڑھ مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے اب عدلیہ کو بھی سب کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایف آئی آر درج کر دو چودہ لوگوں کی وہ آج تاقدری ہماری ایف آئی آر درج بریک لینی ہے مجھے تھی گرانجو صاحب لیکن ایک بات آپ ضرور اس بات کا جواب دیں کہ دیکھیں سارے مقدمات قادری صاحب کے اوپر تو بنا دیئے آپ نے لیکن سانہاں موڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر نہیں کٹی پھر مزید جو آٹ افراد ہلاک ہوئے ان کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی وہ بھی حکومتی کارکنان کے خلاف جن کی وہ بات کر رہے کیوں دیکھیں میں اس کے جواب دیتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو وہاں پر لوگ آئے ہیں جو یہ آٹھ لوگوں والی بات ہے جو پہلے جہاں تک ہے معاملہ اس میں تو جیشل انکوائری ہو رہی ہے جیشل انکوائری سے پہلے سیکٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب کو ریموف کیا گیا لاؤ منسٹر پنجاب کو ریموف کیا گیا ٹھیک ہے وہ یہ کہیں گے وہ سفیشنٹ نہیں ہے لیکن آپ جہاں پہ یہ اپینین آ رہی ہے یہ ویو آ رہا ہے یہ جواب نہیں ہے آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہے آپ کے پاس میں آپ کو بتا رہا نہیں میں نے آپ کی بات نہیں کٹی تمبل سے سنی آپ کی میری تمبل سے سنی بریک لے لوں پھر آپ نام سے جواب دے دی جیے گا کیا اگست میں مارچ کا پلان کامیاب ہو سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیوز بیگ اچھے دھامرہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آزادی مارچ بھی ہر حال اور ہر صورت میں ہوگا اور قادری صاحب نے بھی حکومت کے خاتمے کی فائنل ڈیٹ 31 اگز دے دی ہے تو کیا خیال ہے ان نوٹسز کے بعد حکومت اپنا بودی اب اس طرح لپیٹ لے دیکھیں دو چیزے ہیں حکومت ہم نے شروع سے کہا ہے پیپس پارڈی کے موقف ہے کہ ہم ریاست کو اور سسٹر کو بچانے کے لیے ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں ہمیں حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ میں نے جو شروع میں ہی کہا تھا کہ معاملات کو اتنی آگے بڑھانے میں جو رول پلے کیا خود حکومتی سائٹ سے قوم اس کو محسوس کر رہی ہے نا دیکھیں یہ اپوزیشن پارٹیاں ہیں یہ تو معاملے کو اس طرح لے کے جانا تھا اور ان کا تو بیٹھے بیٹھے کام ہو رہا ہے ان کا تو کام ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے کام ہو رہا ہے نا اتنا انٹینشن کریئٹ ہو گیا ہے کہ مارچ ہونے سے پہلے مارچ ہونے سے پہلے آج تکیس ہونے کے حال کے ذمہ دار کون ہے کون غلط ہے حکومت ہے تو ان کی غلطی ہے یا پلاننگ ہے یہ شروع سے ہی ہم نے کہا کہ حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری تھی کہ آپ کو معاملات کو ہنڈل کرنا تھا جو نہیں ہو سکے ہم کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں تو آپ صرف آج تولی زرداری صاحب کی نکل ہی اتھارتے جائیں ٹالرنس برداشت کی حد تک اور مخالفین کی تنقید کو برداشت کرنے کا ایک جو ڈھنگ ہے اس کو صرف آپ برداشت کریں کیونکہ مارچ تو مارچ تو قادری صاحب نے بھی کیا مارچ دوسری طرف سے دی ہوا ہے سسٹم کا کیا ہوگا سسٹم کے جہاں تک ان دونوں کا موقف ہے ضروری نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ملٹرم الیکشن کا جو مطالبہ ہے اسی پروسس کے تحت اسی سسٹم کے تحت اگر آپ ملٹرم الیکشن کرائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر آنے والی حکومت کے خلاف بھی اس طرح اپوزیشن بات کرتے رہی تو نیا الیکشن کمیشن جہاں تک جہاں تک قادری صاحب جہاں تک قادری صاحب کا موقف ہے کہ اس نظام کو نہیں ماننا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے موقف سے سہمت ہوں مگر یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ جب مظاہرہ کر رہے ہیں جہاں پر بیٹھے ہیں اور جو لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں ان کی ایفائر ہونی چاہیے اگر ایفائر درج کر لیتی تو ان کے موقف میں وہ جان نہیں ہوتی جو اب ہے اس مسئلے پہ جو سمپتیہ حاصل کر رہے ہیں اس ایشیوز پر دیکھیں ایک تو ان کا ایشیو ہے کہ یہ نظام نہیں مانتے ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا اس کے ساتھ سے ہاتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی بنگ ہمارا کانہ بنگ اور ہماری ایفائر نہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات حقوقت کے حافت میں ہیں میں بھول گئی تھی آپ کا میں نے جواب لینا ہے میں سر بھی آپ کو بتاؤں گا جہاں پر یہ میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ نماز شریف صاحب طولرنس کی اور پہلا قدم آگے بڑھانے کی کل ان کی جو سپیچ ہے وہ نیشنل سکیورٹی کانفرنس کے دوران اس کے بیچ میں انہوں نے جو بات انہوں نے دیکھے چاہے انہوں نے سیاسی بات کی انہوں نے بات یہ کی انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے پاس جانے کیلئے تیار ہوں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جانے کیلئے تیار ہوں مگر ان کی بات کو جو خراب کرنے والے وزرہ ہیں اس پر اس کو تو لیڈرشپ پر کرے گی بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب اس سے پہلے قادری صاحب کا جب یہ افسوسناک مولی ٹاؤن والا واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں خود جا کے افسوس کرنے کے لئے تیار ہوں اور اس کا حل بھی نکالنا تھا بولی چلائی کی صحیح تھی یہ سوال یہاں پر ہے قادری صاحب میری بات دونے ہم نے اس کا بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے تھا اور ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ابھی بھی چار دن بعدیں ایک چیز خان صاحب سے ڈیسگری کر رہا ہوں اور ایک چیز تائرل قادری صاحب سے ڈیسگری کر رہا ہوں تائرل قادری صاحب نے جو ڈیٹ دیا کہ اوگر سے کتیس تک گورنمنٹ چلے جائے گی میں اسے ڈیسگری کر رہا ہوں کیونکہ میرے خال میں بہت پیلی ایک کام ہو جائے گا اور بالکل جو نظر آرام امران خان صاحب نے بات کی کئی دفعہ ٹی بے کہ پہلی گولی میں کھاؤں گا اگر کوئی چلے گی میں اسے ڈیسگری کرتا ہوں کہ امران خان کے آگے ہم کھڑے ہوں گے پہلی گولی ہمیں لگے جاوید آشمی صاحب نے بھی کہا کہ سسٹم کو تو سام پہنچا پہلی گولی میں پہلی گولی ہم آتے ہیں سسٹم تو لپیٹتی ہے سسٹم ہے کتر یہ سسٹم ہے گولیاں چلا ہو بندے مار ہو لوگوں کے گھر میں داخل ہو جاؤں مردوں کو وہاں سکتا ہے لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہوں وہاں سے یہ کونسا سسٹم کے چودہ آدمی کا قتل ہو گیا ہے فائر انہی کٹی یہ مہینہ یہ کونسا سسٹم ہے آپ نے جائم کی ہوا کنٹینر لگائے ہوئی گرفتاتی یہ سسٹم ہے کہ پہلی آبار یہ رائٹس ہے بہت ہے اور ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے چار دن بہت ہوتے ہیں بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ چار دنوں میں آپ کچھ مذبت سٹپ لیں گے اور صورتحال کچھ بہتر ہوگی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اختلاف رائے کے ساتھ جینا زندہ قوموں کی نشانی ہے لیکن کیا یہ بات ہمارے رہنماؤں کو پتا ہے سوچئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارس خرشید کی اجازت دیجئے اللہ نگبان